دوسرا بات مجوسیوں کی آمد جب یہ سن حیرودیس بادشاہ کے زمانے میں یہودیہ کے بیتلاہب میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلیم نے یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ گدمی آئے ہیں یہ سن کر حیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلیم کے سب لوگ خبر آگئے اور اس نے قوم کے سب سردار کاہنوں اور فقیوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے انہوں نے اس سے کہا یہودیہ کے بیتلاہم میں کیونکہ نبی کی معرفتیوں لکھا گیا ہے کہ اے بیتلاہم یہودہ کے علاقے تو یہودہ کے حاکموں میں ہر کس سب سے چھوڑا نہیں کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری عمد اسرائیل کی قلبان کرے گا اس پر ہیرودیس نے مجوسیوں کو چکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کس وقت دکھائی دیا تھا اور یہ کہہ کر انہیں بیتلاہم کو بھیجا کہ جا کر اس بچے کی بابت ٹھیک ٹھیک دریافت کرو اور جب وہ ملے تو مجھے خبر دو تاکہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کرو وہ بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے اور دیکھو جو ستارہ انہوں نے عورب میں دیکھا تھا وہ ان کے آگے آگے چلا یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر جا کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا وہ ستارہ کو دیکھ کر نہائی خوش ہوئی اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لبان اور مر اس کو نظر کیا اور ہیرودیس کے پاس پھر نہ جانے کی ہدایت خواب میں با کر دوسری راہ سے اپنے ملک کو روانہ ہوئی مصر کی جانب روان کی جب وہ روانہ ہو گئے تو دیکھو پرامن کے پریشتے نے یوسف کو خواب میں دکھائے دے کر کہا اٹھ بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو بھاگ جا اور جب تک کہ میں تب سے نہ کہوں وہیں رہنا کیونکہ ہیرودیس اس بچے کو تلاش کرنے کو ہے تاکہ اسے ہلاک کری بس وہ اٹھا اور رات کے وقت بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو روانہ ہو گیا اور ہیرودیس کے مرنے تک وہیں رہا تاکہ جو قرامن نے نبی کی معافت کہا تھا وہ پورا ہو کہ مصر میں سے میں نے اپنے بیٹے کو بلایا بچوں کا قتل جب ہیرودیس نے دیکھا کہ مجوسیوں نے میرے ذات ہسی کی تو نہائیت اس سے ہو اور آدمی بھیج کر بیت لہم اور اس کی سب سرحدوں کے اندر کے ان سب لڑکوں کو قتل کروا دیا جو دو دو برس کی یا اس سے چھوٹے تھے اس وقت کے حساب سے جو اس نے مجوسیوں سے تحقیق کی تھی اس وقت وہ بات پوری ہوئی جو یرمیہ نبی کی معافت کہی گئی تھی کہ رامہ میں آواز سنائی تھی رونا اور بڑا ماتم راخل اپنے بچوں کو رو رہی ہے اور تسلی قبول نہیں کرتی اس لیے کہ وہ نہیں ہے مصر سے پاپا جب ہیرودیس مر گیا تو دیکھو قدامت کی پریشتے نے مصر میں یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا کہ اٹھ اس بچے اور اس کی ماں کو لے کر اسرائیل کے ملک میں چلا جا کیونکہ جو بچے کی جان کے خواہ تھے وہ مر گئے گئے بس وہ اٹھا اور بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر اسرائیل کے ملک میں آ گیا مگر جب سنا کہ ارخلاوس اپنے باپ حیرودیس کی جگہ یہودیہ میں بادشاہی کرتا ہے تو وہاں جانے سے ڈرا اور خواب میں ہدایت پا کر گلیل کے علاقے کو روانا ہو گیا اور ناصرت نام ایک شہر میں جا بسا تاکہ جو نبیوں کی معافت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ وہ ناصری کہلائے گا موسیقی موسیقی